تو دوستو آدم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبیتہ آجاب بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کر بستار سا آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرمیں آپ کو دا دیں کیوں تب پر دیش میں رمجان شروع ہونے سے پہلے مجدوں سے ہٹائے جائیں گے لاہوڈ اسپیکل یوگی سرکار نے دیا آدھے مسلمانوں میں بھاری گچتہ وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی کرناٹک میں بی جے پی نے کیا اعلان کرناٹک میں اگر بی جے پی کی سرکار بنی تو سبھی مدرسوں کو کر دیں گے بند وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی راجستان میں بنیں گے انیس نیجلے چناب سے ٹھیک پیلیسیم گھیل دوت نے کیا اعلان بھاچپا کے لئے جھٹکا وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی دوہیات چوبیس میں لوگ سبھا چناب اکیلے لڑیں گی ممتاب انرجی ٹی ایم سی نے کانگریس سے گھٹ بندن کرنے سے کیا انکار وہیں آپ کو دائیں گے دوستو اکیل آباد ہائی کوڈ میں آزم خان کی ہوئی بڑی جیت ہاری یوگی سرکار آزم خان کے رامپور پبلک اسکول کو پھر سے چالو کرنے کا ہائی کوڈ نے دیا آدیس وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی رامچریت مانس بیباد کو لے کر ویہار کے مکمنتری بولے رام سجادہ بدوان تے رابڑ رامچریت مانس میں رابڑ کو نہیں دی گئی زگا تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو یہ کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے جلے کس طرح جسے ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اسی بھی پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو رمضان شروع ہونے سے پہلے اتھا پردیس میں مجیدوں سے ہٹائے جائیں گے لاؤڈ اس پیگر اچھا دوستو آپ کو دعا دیں یہ بڑی خبرتہ ہم نے نکل کرائی دوستو کہ اتھا پردیس میں رمضان کا پبیتر مہینہ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے درسل آپ کو دعا دے کہ اتھا پردیس کی یوگی سرکار مجیدوں سے لاؤڈ اس پیگر ہٹوا سکتی ہے درسل آپ کو دعا دے کہ اس کے سنکیت اتھا پردیس میں دیے جا رہے ہیں درسل آپ کو دعا دے کہ اتھا پردیس میں یوگی سرکار لاؤڈ اس پیگر سے مجیدوں میں آجان لگانے کو لے کر ایک کانون لے کر آئی تھی جس کے تحت ہزاروں مجیدوں سے اتھا پردیس میں لاؤڈ اس پیگر اتربا دی گئے تھے اور لاؤڈ اس پیگر سے آجان لگانے پر روک لگا دیئے تھی لیکن آپ کو دانے کی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اتر پردیس میں پھر سے مجیدوں سے لاؤڈ اسپکر اتروائے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر اتر پردیس الپسنکہ کائیوگ نے یوگی دتنات کو پت بھی لکھا ہے اور کہایا کہ جن مجیدوں میں لاؤڈ اسپکر سے آجان ہو رہی ہے ان مجیدوں سے لاؤڈ اسپکر کسی بھی قیمت پر نہ اتار جائیں کیونکہ رمضان کا پویتر مہینہ شروع رہا ہے اور اس میں آجان سہید اعلان لگانے کے لیے بہت زیادہ ضرور لاؤڈ اسپکر کی پڑتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اتر پردیس میں کنکن مجیدوں کے لاؤڈ اسپکر اتروائے جاتے ہیں دراصل آپ کو دادے کی مجیدوں پر دھوانی پر دوسر کرنے کا عروف لگائے گا ہے اور کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پانچ نہیں بلکہ پچاس بار مسلمان لاؤڈ اسپکر کا یوز کریں گے جس سے ان دھرم کے لوگ کو پریشانی ہوگی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو اگلی خبر کے اور تو کرناٹک میں بھاچ پانے کیا اعلان سرکار بننے کے بعد کرناٹک میں بھی بند کریں گے سب ہی مدر سے جہاں دوستو آپ کو دادے کی کرناٹک میں جہاں بی جے پی چناب ہار رہی ہے اور چناب جیتنے کے لیے وہ لگاتار مسلمانوں کے خلاف اعلان کر رہی ہے دراصل آپ کو دادے کی کرناٹک میں آگامی ویدان سوا چناب کو لے کر بی جے پی نے آج بڑا اعلان کیا ہے دراصل آپ کو دادے کی کرناٹک کے بیل گابی میں بی جے پی بتائے وصن گوڑا پاٹیل یتنان نے اپنے بھاسن کے دوران ایک ٹپڑی کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی راج میں ستام باپس آتی ہے تو ہم اسم کے سیم ہیمنت بسو سرماں کی طرح ہی کرناٹک میں سب ہی مدرسوں کو بند کر دیں گے آپ کو دادے کی سے پہلے اسم کے مکونتی ہیمنت بسو سرماں نے بھی اسم میں جو مدرسے تھے ان سبھی کو بند کر دیا تھا اور جو بڑے بڑے مدرسے بچے تھے ان کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا تھا تو اب کرناٹک کی بی جے پی سرکار نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ اگر کرناٹک میں ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم بھی سبھی مدرسوں کو بند کریں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی خولیام مسلمانوں کو سکھا سے بنچت کرنے کے لیے بی جے پی کی نیتہ یہ بھانسر دین اور ان کے اخلاب کوئی کاربائی نہیں کی جاری کاس کوئی مسلمان اگر اس طرح کا بیان دیتا کہ ہم ہندووں کے گروہ کلوں کو بند کر دیں گے سرکار بننے کے بعد تو اب تک اس پر کیس درچ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا لیکن گودی میڈیا بھی اس ماملے کو لے کر چپ ہے خولیام مسلمانوں کی سکھا کو بند کرنے کا اعلان بی جے پی کی نیتہ کر رہے ہیں اسی بھی بڑھتے دوست اگلی قواری کے اور تو راجستان میں بنیں گے 19 نئے جلے چناف سے ٹھیک پہلے گہلوت نے کیا اعلان جب دوست آپ کو دادے کی راجستان میں اسی سال ویدانصبہ چناف ہونے ہیں اس سے پہلے مکمنتری اصو گہلوت نے بڑی گھوٹنا کی ہے انہوں نے راج میں 19 نئے جلے بنانے کا اعلان کیا ہے جو بھات پاگلی چنتہ بن گئے ہیں آپ کو دادے کی راجستان میں پہلے تیتے جلے تھے لیکن اس گھوٹنا کے بعد اب جلو کی زنگ کے بڑھ کر بابن ہو جائے گی ویدانصبہ میں یہ گھوٹنا کرتوے سیم گہلوت نے کہا ہے کہ ہمیں لمحے سمیسے راج میں کچھ نئے جلو کے گھٹن کی مانگ مل لائی تھی ان پرستابوں کی جانت کے لئے ایک اچھت سمیدھے گھٹن کیا گیا تھا اور ہمیں انتیم رپورن مل گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ کے بعد میں نئے جلو کے گھٹن کا فیصلہ کروں گا اور اس فیصلے کے بعد راجستان میں بابن جلے اور دس سمباغ ہو جائیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ سیم گہلوت نے انیس نئے جلے بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور جیتنے کا بھی چناب یہ دعویٰ کر دیا ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی ایک باری کے اوٹ تو علاوات ہائی کورڈ میں رامپور پبلک اسکول کے لے کر آزم خان کی ہوئی بڑی جیت ہاری یوگی سرکار اسکول شروع کر چالو کرنے کا ہائی کورڈ نے دیا دے دوستو آپ کو دادے کی سماجبادی پارٹی کی نیتہ آزم خان کی آج علاوات ہائی کورڈ میں رامپور پبلک اسکول کو لے کر بڑی جیت ہوئی ہے اور یوگی سرکار یہاں پر اپنا کیس ہار گئی ہے دراصل آپ کو دادے کی چودہ مارچ کو اتر پردیس کی یوگی سرکار نے جلا پرساسن کے ساتھ رامپور پبلک اسکول کو بند کر دیا تھا اور اس پر سیل لگا دی تھی لیکن آپ کو دادے کی اسے سیل کے اخلاب رامپور سے آزم خان علاوات ہائی کورڈ پہنچے اور علاوات ہائی کورڈ نے گروبار دیر رات اس پر سنبائی کرت ہوئے جلا پرساسن کو آدیش دیا ہے کہ وہ اس اسکول کو سیل کو اوپن کر دے اور اسکول کو جو بند کیا ہے اس کو شروع کرے بھائی آپ کو اتا دے کی سفہ سرکال میں ارپسنگک کلیار بیواغ دوارہ آزم خان نے جوہر سودس انسان کی نام سے اس امارت کو سو رپیے سالانہ کے حساب سے لیچ پلیا تھا جس میں رامپور پبلک اسکول چلا ہے لیکن آپ کو اتا دے کی اکتیس جنوری کو یوگی سرکار نے اس لیچ کو ختم کر دیا تھا اور آزم خان کا جو رامپور پبلک اسکول ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اور چودہ مارچ کو یہ رامپور پبلک اسکول یوگی سرکار بارہ بند بھی کر دیا گیا لیکن علاوات ہائی کورڈ یوگی کو فٹکا لگات ہوئے آزم خان کے سکول کو پھر سے چالو کرنے کا عادش دے دیا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوست سی بھی بیٹو دوست اگلی خبر کے اور تو دوہیار 24 میں لوگ سوہ چنام میں کانگریس سے گھٹے بند نہیں کریں گی ممتب اینرڈی کیا اعلان جہاں دوست آپ کو دعا دیں کہ تی ایم سی کے برشت سانسات صدیب بندو پاد دینے پارٹی نیتا ہوں بیٹا کے بعد سکر بار کو اعلان کیا ہے کہ کانگریس اور بھارتیندہ پارٹی دونست سے دوری بنایا رکھت ہوئے وہ اپنے راستے پر چلے گی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2024 کا جو لوگ سوہ چنام ہے وہ جو ہے ٹی ایم سی لڑے گی اور کانگریس پارٹی سے گھٹے بندن نہیں کرے گی ممتب اینرڈی کو پیڑھار منتری بنائے گی اور اسی لیے پورے دیش میں بوٹ مانگے گی دراصل آپ کو دعا دے کہ بیپکشی ایکتہ کو لے کر لگاتار ممتب اینرڈی بھی بیپکشی دلوں کے ساتھ گھٹھ بندن کو لے کر باتشیت کر رہی ہیں لیکن اب ممتب اینرڈی نے ساپ اعلان کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے کانگریس کے ساتھ 24 کا لوگ سوہ چنام گھٹھ بندن کر کے نہیں لڑے گی اور اخیلے ہی ٹی ایم سی لڑے گی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئیج دوستو اسی وید بڑتو دوستو اگلی خبر کے اور تو موڈی سرکار کے خلاف ویڈیو بنانے والے پانچ شعر ویڈیو کو موڈی سرکار نے کیا بلوگ جہاں دوستو آپ کو دادے کی کیندر کی موڈی سرکار نے اب تک پانچ شعر یوٹیوب چینلوں کے ویڈیو کو بند کیا ہے دراصل آپ کو دادے کی یہ چینل اور یہ ویڈیو موڈی سرکار اب تک 49999 یوٹیوب لنکس کو بلوگ کر دیا گیا ہے ان میں بیقتیگت یوٹیوب ویڈیو اور سمپور چینل سامل ہے آئیٹی منتالہ نے کہا ہے کہ یہ آدھے سوچنا پرگوگ کی نیم 2009 کے تحت پارت کیا گئے تھے اور اس میں نیالے کی آدھے سو کے جواب میں ہٹائے گئے چینل اور ویڈیو سامل نہیں ہے منتالہ کے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ سوچنا پرگوگ کی عدینیم 2000 کی دھارہ 69 اے کے تحت 10 مارچ 974 تک سوسل میڈیا یو آرل ایکاؤنٹ چینل پیچ ایپ بیفسائیڈ آدھی کو دوہیار تیز میں بلوگ کیا گیا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کی موڈی سرکار کے بڑھنے کے بعد یہ کاربائی پہلی بار بھارت میں ہوئی ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی قباری کے اور تو رام چوریت مانس ویباد پر بولے بیہار کے پور مقمنتری رام سے زیادہ مہان تھے راوڑ جدوستو آپ کو دادے کی رام چوریت مانس کا چھڑا ہوا بیباد یو پی سے نکل کر اب بیہار پہنچ گیا ہے ویہار میں اس ماملے کو لے کر کڑی پرتی کی ریای سامنے آ رہی ہیں اس سے بیچ پور بیہار کے مقمنتری جیتا رام آجی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے رام سے زیادہ مہان اور بیدما راوڑ کو بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راوڑ کا رام چوریت مانس میں کب مہی ممندن کیا گیا تھا اور راوڑ کے ساتھ انیا کیا گیا انہوں نے اپنے پرانے ویانوں کو دھراتو بھی کہا کہ رام اور راوڑ دونوں کالپنک تھے اور وہ کسی نے نہیں دیکھے تھے اور کسی کو کچھ نہیں پتا یہاں آپ کو دادے کی رام سے زیادہ اب جیترانہ مہان جی نے راوڑ کو ویدوان بتایا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آرہی دوستو اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی کبر کے اور تو اتر پردیس میں یوگی کی راج میں ہوئے دس یار سے زیادہ پولیس انکاؤنٹر مارے گئے 63 اپرادی ایک جاواج پولیس کرمی بھی ہوا سہید جہ دوستو آپ کو دانے کی اتر پردیس میں یوگی آنکڑو کے انصار اس کی جانکائدی ہے ان موٹو بھیڑوں میں ایک جاواج سپاہی بھی سہید ہو گیا ہے آنکڑو کے انصار موٹو بھیڑوں کی سنکھیا کے ماملے میں میرٹ 2017 کے واسے سب سے ادھگ 3152 موٹو بھیڑوں کے ساتھ راج میں سیرس پر ہے جس میں 63 اپرادی مارے گئے ہیں اور 708 اپرادی گھائے لگے ہیں جبکی اس دوران ایک جاواج پولیس کرمی بھی سہید ہو گیا جبکی 401 پولیس کرمی گھائے لگے ہیں آنکڑو میں بتایا گیا ہے کہ یوپی پولیس کی کاربائی کے دوران کل 5966 اپرادی کو گھرپ میں لیا گیا ہے میرٹ کے بعد آنکڑا پولیس نے 1844 موٹو بھیڑوں کو انجام دیا جس میں 4654 اپرادی کو گھرپدار کیا گیا جبکی 14 خوکار اپرادی مارے گئے اور 55 پولیس والے گھائے لئے بریلی میں 1497 جن میں 3410 اپرادی گھرپدار کیے گئے جبکی ساتھ کی موت ہو گئی بریلی موٹویر کے دوران 477 اپرادی گھائے لئے ہیں ان آپریشنوں میں 246 96 بہادر پولیس کرمی گھائے لئے جبکی ایک سہید ہو گیا یہ بڑی اپڈیٹ آری دوست اگلی خوار موسکل میں فسے پتین انٹرنیشنل کوٹ نے جاری گھرپداری وارنٹ جہ دوست آپ کو دادے کہ یکرین کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ روسی راشت پتی ولادمیر پتین کی موسکلے بڑھتی نجر آرہی ہے بچوں کے عدیقار کے ماملے میں ورڈ کوٹ نے پولس کے خلاب گھرپداری وارنٹ جاری کیا ہے انٹرنیشنل کریمنل کوٹ نے اس بارے کو جانکار بتایا ہے کہ کوٹ نے یکرین بچوں کو گیر کانونی طریقے سے دیش سے نکال دینے کے ماملے میں گھرپداری وارنٹ پتین کے ساتھ جاری کیا ماریا لابوبا بی لابوبا کی خلاب گھرپداری وارنٹ جاری گیا ہے وہیں دوسری اور ماس کو ہمیشہ آروپ کو خندن کرتا رہا لیکن اس نے گھرپداری وارنٹ کوئی پرتی کری نہیں دی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوست موسیقی